نحمدہ و نسلی و نسلیم عالی سیدنا و مولانا رسوله النبی جل امین المتین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الکوثر فصلی ربکا وانحر انا شانئکا ہوا الابتر صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیما کوئی زبان خموش نہ رہے محبت کے ساتھ درد و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہائیت واجب الاخترام محزز و محتشم علماء کرام مہمانان اگرامی قدر اشاکان مصطفیہ غلامان مصطفیہ اور محبان اہل بیت مصطفیہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم سب مل کے ان ہشکیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے اپنی نماز میں شامل کر دیا ہے نماز اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے مگر مکمل اس وقت ہوتی ہے جب آل محمد کا ذکر شامل ہوگا اور ایسا ذکر ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے نماز بڑی اور نماز میں آل محمد پہ درود پاک نہ پڑا اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں فرما تھا تو جن کے صدقے سے نمازیں قبول ہوتی ہیں اور جن کا ذکر نماز میں شامل ہے ان کو آل محمد کہا جاتا ہے اور ان کے بے مثال فرزند کو حسین کہا جاتا ہے بار لوگ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کے کہ حسین کا ذکر قرآن میں تو ہے ہی نہیں یہ بات ذہنوں میں سوال آتا ہے اگر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں نا پھر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تائل دارے گلڑا شریف آپ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ حضور قرآن پاک میں پنجتن کا نام تو آتا ہی نہیں ہے آپ ایسے ذکر کرتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے جا قرآن اٹھا کے لے کیا قرآن منگوایا فرماتے شروع کر قرآن قرآن کیا ہے اب شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے روک دیا فرمایا اب بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے ہیں عرض کیا کہ انیس حروف بنتے ہیں اب پوچھا بتا محمد میں کتنے ہیں چار بتا علی میں کتنے ہیں تین سات بن جاتے ہیں بتا فاطمہ میں کتنے ہیں پانچ یہ بارہ بن جاتے ہیں بتا حسن میں کتنے ہیں تین یہ پندرہ بن جاتے ہیں اور حسین کے چار ملاؤں تو انیس بن جائے کرتے ہیں پتا یہ چلا کوئی قرآن پڑھنے والا تو ہو اللہ میں اکبار رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جب قرآن پڑھانا تو آپ نے ایک شیر لکھا اور شیر کیا لکھا آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے زبہِ عظیمِ اوپسر لوگوں سن لو اگر کشینِ بسم اللہ کی باق کو تکناہِ علی ملے گا اگر زبہِ عظیم کو تکناہِ حسین ملے گا وہاں پہ دے قرآن کو پڑھ کے دیکھو قرآن کو عدب کی انک سے پڑھ کے دیکھو اسی قرآن میں جب ہم چادر والوں کی بات کرتے ہیں آیتِ تطہیر کی بات کرتے ہیں تو چادر والوں میں ایک وجود ایسا بھی تھا جس کو حسین کہا جاتا ہے اسی قرآن میں جب ہم مبالک آیت پڑھتے ہیں آیتِ مبالا کے اندر کیا موجود ہیں حضور کے بائے جانب حسن تھے دائے جانب حسین تھے ایک جانب حسن دوسری جانب حسین تو پھر کیوں نہ کہا جائے قرآن پڑھ کے دیکھو حیرت کی بات ہے آج لوگ قرآنِ پاک پڑھ کے سائنس کلاک کر لیتے ہیں آج قرآنِ پاک سے کیمسٹی تیاز تلاش کر لیتے ہیں قرآن پڑھ کے بیالوجی تلاش کر لیتے ہیں ایک سائنس دان نے کہا کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے نا اس کا آغادی سائنس سے ہوا ہے اس کا آغادی سائنس سے ہوا ہے پوچھا گیا وہ کیسے کہا پڑھو اکرا بسم ربک اللہ خلق یہاں اللہ تعالی نے کریشن کا ذکر کیا ہے آگے پر میں خلق الانسان من علق اللہ نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے مطلب یہ ہوا اگر اس کو دیکھیں گے تو بیالوجی ہم کنے رہے گی یہاں پر حیرت کی بات ہے قرآنِ پاک پڑھ کے سائش دھونڈ لیتی ہے قرآن پاک پڑھ کے بہت کچھ دھونڈ لیتی ہے حتیٰ کہ کئی تفسیر والوں نے یہ بھی کہا اللہ نے قرآن میں کار کا بھی ذکر کیا ہے رکھ کا بھی ذکر کیا ہے بس کا بھی ذکر کیا ہے موٹر سائیکل کا بھی ذکر کیا ہے پوچھا وہ کون کیایا تھے جواب ملا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتے والخیلہ والبغالہ والحمیرہ لترکبو حازینہ ویخلق مالا تاولمون اللہ نے گھوڑے بنائے اللہ نے خچر بنائے اور اللہ وہ بھی بنائے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو وہ سواریاں پیدا کرے گا بنائے گا مطلب یہ ہوا جس کو قرآن کے اندر سے گاڑیاں مل جاتی ہے جس کو قرآن کے اندر سے سائیک مل جاتی ہے مجھے بتا حسین کیوں نہیں ملتا ہر چیز قرآن سے مل جائے حسین نہ ملے پتہ یہ چلا اگر ہر شئے قرآن سے مل سکتی ہے تو جن کے گھر میں قرآن اترا کرتا تھا وہ قرآن سے کیوں نہیں ملتا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت موضوع کچھ میں نے اور آج بیان کرنا تھا ابھی میرے کان میں کہا گیا کہ آپ نے موضوع کیوں کہ علامہ صاحب ربانی صاحب تشریف لا چکی ہے اصل میں خطاب دوری کا ہے میں نے تین آیتیں پڑھی ہیں اور تین آیتوں میں میں نے تین میدانوں کا ذکر کرنا تین آیتیں تین میدان اللہ پاک فرماتا انہا اعتینا کل قوفر اس کے پیچھے بھی ایک میدان ہے فصلی لربکا ونہر اس کے پیچھے بھی ایک میدان ہے انہا شان یقہ والابتر اس کے پیچھے بھی ایک میدان ہے میں نے تین میدانوں کی بات کرنی ان آیتوں کی روشنی میں سب سے پہلے اللہ نے فرما انہا اعتینا کل قوثر سونیا ہم نے آپ کو کسرت کی انتہا عطا فرما دی کسرت کا کمال دے دیا ہے جہاں کسرت عروج پہ پہنچ جائے حبیب ہم نے آپ کو وہ مقام دے دیا کوثر کا مطلب کیا ہے امام ابو حیان کی کتاب البحر المحیط اس میں لکھتے ہیں کوثر کے چھبیس مطلب ہے چھبیس مانا ہے کسرت کی انتہا اے سونیا ہم نے آپ کو نبوت میں کسرت کی انتہا عطا کر دیے کسی کو ایک علاقے کا کوئی ایک گاؤ کا کوئی ایک ملک کا جب دیری باری آئی اِنَّا آتَيْنَا جہاں جا خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کے مصطفائی ہے نبوت کے کسرت ہم نے تُو بھی عطا فرما دیے موجزہ کسی نبی کو ایک دیا کسی کو دو دیے کسی کو تین دے دیا محبوب جب تیری باری ہے تیرے سر سے لے کے پاؤں تک وجود کے ہر ہر عوضب کو موجزہ بنا دیا کسرت موجزہ تا کر دیا بڑے مطلب ہیں لیکن ایک اور مطلب بیان کر کے اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں دیکھئے اللہ نے فرما اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْقَوْسَر ذرا اس آیت کے اس صورت کو دیکھیں یہ صورت نازل کب ہوئی جب آس بن وائل ایک بطبخت بندہ تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد یہ چرچہ کر دیا مشہوری کر دی کہ ماذا اللہ مسلمانوں کا پیغمبر ابتر ہو گیا ہے نسل ختم ہو چکی ہے بچہ پیدا نہیں ہوگا اب آگے نسل نہیں چلے گی ان کی وفات کے بعد محملہ ختم ہو جائے گا حضور کے دل پر پریشانی لائق ہوتی ہے اللہ قرآن اتار دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر سوڑیا پریشان مت ہونا ہم میں تو بھی کوثرہ دافت اور کوثر کا ایک مطلب کیا ہے سجدہ فاطمہ تُززہرہ اے حبیب پریشان کی ہوتا ہے سب کی نسل ختم ہو سکتی ہے مگر قیامت تک کے لئے تریم نسل کی محافظہ کو ہم نے فاطمہ بنا دیا ہے اس کے صدقے سے حسن پیدا ہوگا اس کے صدقے سے حسین پیدا ہوگا اور قیامت تک کے لئے جہاں جہاں دنیا بستی رہ گی وہاں یا حسنی پیدا ہوتے رہیں گے یا حسنی پیدا ہوتے رہیں گے حبیب تُوہ بھتر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اِنَّا اَعْتَيْنَا یہاں ایک لفظ سنوئے میں نے پہلے سے یہ بات کی ہے غالباً یہاں پہ ایک اور بات دوبارہ گھرا رہا ہوں اَعْتَيْنَا اور اَعْتَيْنَا یہ قرآن میں دو لفظ ہے اَعْتَيْنَا دینا اَعْتَيْنَا کا مطلب بھی دینا قرآن پاک میں اللہ نے جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر کیا فرمائے وَآتَيْنَا موسیٰ وَآتَيْنَا دابودا وَآتَيْنَا عیسیٰ سب کو آتَيْنَا کہا مگر میرے محمد کو آتَيْنَا فرق کیا آتَيْنَا میں اور آتَيْنَا میں علماء تفصیر لکھتے ہیں آتَيْنَا آتَيْنَا کا مطلب بھی دینا لیکن سن لو جس کو دے کے مالک نہ بنایا جائے اسے آتَيْنَا کہتے ہیں اور جس کو دے کر مالک بنا دو اسے آتَيْنَا کہا جاتا ہے آتَيْنَا کھوڑیا ہم نے دیا بھی ہے اور تمہیں مالک بھی بنایا ہے جس کو چاہے جنت دیے دی جس کو چاہے شفاہ دی تیرے بروازے پر جو بھی ہے اس کو جنت اتاہ کر دینا بھی ہم نے مالک بھی بنا دی جائے اللہ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب و محبے نہیں میرا تیرا سوڑے ہم نے آپ کو اتنی کسرت دے دیے اب آپ جس کو چاہے دیے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر کسرتوں کا مالک بھی بنا دی جائے تو سوڑے نے پھر کسرت کس کس کو دی ایک میدان میں کسرت کیسے آتی ہے محبوب نے کسرت دے دی کسی کو کسرت کی علایت اتاہ فرما دی کسی کو کسرت تہارت اتاہ فرما دی کسی کو کسرت شہادت اتاہ فرما دی کسی کو کسرت شہادت اتاہ کی لوگوں سنئے یہ کس کس کو دی ہے جس کو میرے محمد نے ولیوں میں کسرت اتاہ فرما دی اس علی کہا جاتا ہے جس کو میرے نبی نے کسرت تہارت دے دی ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے جن کو کسرت شہادت دے دی ان کو حسن کہا جاتا ہے اور جن کو کسرت شہادت دے دی ان کو حسین کہا جاتا ہے آپ پوچھیں گے کسرت شہادت کیسے بہرتوں پرے ذرا شہید سے بڑے ہوئے لیکن سب جس کسرت میں ذکر جسہ ہوئے شہید بڑے ہوئے بڑے شہید ہوئے ہوتے رہیں گے سب سے بڑھ کر جس کا چرچہ مشہور ہے شہادت کے میدان میں اسے حسین یہ ساری کسرتیں کس میدان میں تھی آؤ اس میدان کا ذکر کرتا ہے کسرت ایک میدان ہے آگے نبوغہ کس کسرت تیسے بلایا کی کسرت ادھر شہادت کی کسرت ادھر شہادت کی کسرت اور ان کسرتوں کے جرمت میں طہارت کی کسرت ہے یہ میدان کون ساتھا جس کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے پارے میں آتا ہے جس کو میدان مبالا کہا جاتا ہے مطلب یہ ہوا جہاں پہ کسرتیں جمع ہو جائیں اس میدان کو میدان آل محمد آگے کسرت ایسے کسرت دائیں کسرت بائیں کسرت درمیان میں کسرت آگے بھی نور ایسے بھی نور دائیں بھی نور بائیں بھی نور اندر بھی نور تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھران نرے تقبیر نرے رسالت نرے تحقیل نرے حیدری عظمتِ شانِ مصطفیٰ حسینیت حسینیت یدیدیت اگلے میدان کا ذکر تو فَسَلِّلِ رَبِّكَا وَنْحَرْ سُنیا نماز بھی پڑھئیے اور قربانی بھی دیجی نماز بھی اور قربانی بھی دو چیزیں مل گئے نماز بھی قربانی بھی ایک ایسا میدان بھی دنیا نے دیکھا ہے جس میں آغاز نماز سے ہوا اقتدام قربانی پہ ہوا جس لی آغاز میں فجر کی نماز بڑھائی اس کو بھی حسین کہتے ہیں اور جس نے اینڈ پہ قربانی دی اسے بھی حسین اول نماز آخر قربانی فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ سُنیا نماز پڑھئیے اور قربانی بڑے توجہ سے ایک لفظ سننا پڑی وَنْحَرْ قربانی دو وَنْحَرْ کا مطلب قربانی یہ نہر کس کو کہتے ہیں قربانی آپ نے بھی دی ہوگی ہم بھی دیتے ہیں یہ قربانی کا موسم گدرا ہے آگ کسی نے بکری قربان کی کسی نے بکرا کی کسی نے گائے کی مگر کسی جب بکری جبا کرتے ہیں تو چھوڑی سے کرتے ہیں جب بکرا کرتے ہیں چھوڑی سے گائے کی چھوڑی سے مگر یہاں پہ کس قربانی کا بھی جائے وَنْحَرْ نَحَرْ کہتے ہیں کسی کو خنجر کے ذریعے نیزے کے ذریعے قربانی کی جائے عربی میں اونٹ جب قربان ہوتا ہے نا اونٹ اس کو نیزہ مارا جاتا حلس میں نیزہ مارو اس عمل کو نہر کہتے ہیں اس عمل کو نہر کہتے ہیں اب در آئے سنئے فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا وَنْحَرْ کوئی میدان ایسا بھی ہو جہاں بھی نماز بھی ہو اور نیزے والی قربانی بھی وہاں پہ ہو ایسا میدان مر جائے جہاں نماز بھی ہو قربانی بھی ہو مطلب یہ ہوا جس میدان میں نماز بھی ہو قربانی بھی ہو سر جھکایا بھی کیا ہو سر کٹایا بھی کیا ہو سر جھکایا بھی خدا کے لیے کیا ہو سر کٹایا بھی خدا کے لیے کیا ہو سر جھکانے کو نماز کہتے ہیں اور سر کٹانے کو قربانی سنے نمال پڑھئے اور قربانی دی قربانی ایک بات یہاں تائم نرہ ختم ہونے لگائے ایک بات مجھے حکم دیا تھا آج دس محرم پڑھنا ہے میں نے دس محرم کے تیاری کی تھی لیکن چونکہ اس پر وقت لگتا ہے پورے دس محرم کہ شروع میں پہلا تیر کتنے مارا تھا پہلا شہید کون ہوا تھا کتنے صحابہ اندر موجود تھے آٹھ صحابہ کے نام کیا تھے کیونکہ یہ ایک لمبی بات ہے گھنٹے کی گفتگو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں دیکھئے آخری میدان انہ شانیہ کا ہوا الابتر سوڑیاں تیرا دشمن ابتر ہے تیرا دشمن ابتر ہے اور ایک ایسا میدان لگے گا ایسا میدان لگے گا جہاں آواز آئے گی ابتر کون ہے برتر کون ہے اتنا کون ہے اعلیٰ کون ہے آباز کیا آئے گی یا اعلیٰ معاشر اے معاشر بالو گردنے جھکالو حتہ تمرو فاطمہ بنت محمد معاشر بالو محمد کی بیٹی گزرنے والے اس میدان میں پتہ جانے گا شان والا کون ہے نہ کھیڑا ہو جائے گا جنت کے سردار کون ہے نہ کھیڑا ہو جائے گا جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے عورتوں کے سرداری کس کے پاس ہے مطلب یہ ہوا اس میدان کے اندر بھی اگر سرداریاں کسی کے پاس ہوگی انہیں آلِ محمد کہا جاتا ہے آلِ محمد کہا جاتا ہے اور میں آخر پر ایک تاجدار کو سلام پیس کر کے بعد کسید میں نگا ہوں دوستان مطلب کون تاجدار حضرتِ عباس علمدار حضرتِ مولا علی کی نو شادیاں ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا علی شادیاں کر لینا مگر میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے دوسری شادی تم میں نہیں کر لی حالانکہ شریعت میں قرآن اجازہ دیتا ہے ایک وقت میں بندہ چار شادیاں کر سکتا ہے میرے نبی کا اختیار تک ہے تو نہیں کر سکتا علی علی تم نہیں کر سکتے باقی ہر کوئی کرے ٹھیک ہے مگر تم نہیں کر سکتے جب شادی جسال پا سجدہ کائنات کہونے لگانا تو آپ نے فرمایا علی میری تیاری ہے میرے بعد شادی کر لینا اور اللہ آپ کو پتر دے گا جس کا نام میں رکھ کے جا رہی اس کو اب بات کہا جائے گا اس کے کپڑے میں نے سی دیئے ہیں میرے بعد شادی کر لینا اب کیا ہوا مولا علی نے شادی کی اور آپ کی دلہن بن کے ام البنین آتی ہے جن کا اصلا نام فاطمہ تھا لکب ام البنین تھا ام البنین آتی ہے بیعا کے دب لائی گئی آپ دہلیز فاطمہ کے قدم رکھنے لگینا جوتے اتار دیا جوتے اتار دیا مولا علی نے پوچھا ام البنین جوتے کیوں اتار دیا سنو ام البنین نے کیا جواب دیا آپ کہتیے اے پیاری علی اس دہلیز پر میں مالکہ بن کے نہیں آئی میں نوکر بن کے آئی ہو اور یہی پیغام بچوں کو دیا گتی میں شامل کر دیا کہ سن لو تمہارا بابا بھی وہی ہوگا حسن کا بابا بھی ہوئی ہوگا تمہارا بابا وہ ہوگا مگر سن لو تمہاری ماں زہرہ جیسی نہیں ہو سکتی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی کبھی بھی حسن حسین کو بھائی مت کہنا بھائی مت کہنا جب بھی کہنا ہے نا آل محمد خود کو نوکر کہنا ہے اور پھر کیا ہوا بات اس پہ ختم حضرت عباس پہ کہ جب سیدہ سکینہ نے قربل کے میدان میں کہانا چچا عباس پانی چاہیے پانی چاہیے اسغر میرا پیاسہ پانی منگواز آپ جاتے ہیں امام علی مقام عرض کی آقا حسین ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں سکینہ کرونا برداشت میں نہیں کر سکتا عربی میں سکینہ کہتے ہیں اور عربی میں سکینہ سہا جاتا ہے آقا حسین سکینہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا آپ نے اجازت دے دی اجازت دے کے ایک بات کی میرے حسین نے آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے سغرہ کا بھائی سکینہ کا بھائی بچ جائے میرے بھائی کے خیر ہے تیاری کے ساتھ جب جاتے ہیں فرات تک نارے پر آپ نے جتنے بھی یزیدیت جہنم باصل کر دیئے اور جب آپ پانی لینے لگے مشکیزے میں بھر لیا باپیس آنے لگے ایک بدبخت نے پیچھے سے پچھتے وار کیا آقا دائیں بازو کلم کر دیا دوسرے نے پھر وار کیا بایا کلم کر دیا اور پھر کیا ہوا مشکیزہ جب موں میں لیتے ہیں ایک نے مشکیزے پر وار کیا وہ اندر سے داخل ہوتے ہوئے سینے تک آ گیا اور میرا عباس زمین پہ آتا ہے جب زمین پہ آئے نا حضرت عباس نے امام علی مقام کی طرف اپنا اشارہ کیا اور اندرکنی یا حسین اے حسین آقا جلدی مجھے سنبھال لیجئے دوڑ کر امام حسین آتے ہیں اب گوت میرے حسین کی ہے اور سر عباس کا ہے آخری گفتگو کیا ہوتی ہے عباس نے جاتے ہوئے عرض کیا میری دو منتیں قبول کر لیں آج ہاتھ نہیں ہے برنہ ہاتھ دوڑ کر درخواست کرتا بازو نہیں ہے منتیں قبول کر لیں پہلی آرزو یہ ہے آپ نے زندگی میں ہمیشہ ہر قدم پر مجھے بھائی عباس کہا ہے آخری لمحے ہیں میری ایک تمنہ ہے ایک تمنہ ہے سانس آسانی سے نکل جائے آگے جاؤں تو جا کے یہ پیغام دے دوں مجھے کامیابی مل گئی ہے حسین نے مجھے نوکر کہہ دیا بس یہ ایک مجھ پر مہربانی فرما دے اور دوسری مہربانی یہ ہے کہ اے آقا حسین میرا جو بوجود ہے نا یہ خیموں کی طرف مسئلے کی بہتا ہے میں سکینہ کا خامنا نہیں کر سکتا ادھر آخری دفتگی ہے ادھر سجدہ سکینہ سے سہلیوں نے کہہ دیا سکینہ ہمیں لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کترہ چچا پانی لے کی آئے گا سکینہ بتا اپنی بھائی کی فکر کرتی ہمارے بھی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں حسین حسین کی بھی نے کیا کہا آپ فرماتی بس دعا کرو جانے والا خیر سے باپیس آ جائے اگر آگے آنا وعدہ کرتی ہوں حسین کی بیٹی ہونا میرا اسغر پانی بعد میں پیے گا تمہارے بھائی پانی پہلے بھی نہیں مگر کچھ دیر کے بعد ایک گرد سے وجود نمدار ہوتا ہے دور سے دیکھانا سکینہ کی سہلیاں کہتی سکینہ لگتا ہے تو رہا چچا باپیس آ رہا ہے فرمایا نہیں یہ چچا نہیں ہے جانے والے کی چال اور تھی آنے والے کی چال اور ہے عرض کیے چال کا فرق کیا ہے تو فرمایا جو چاہ رہا تھا وہ پانی لینے جا رہا تھا اور جو آ رہا ہے نا یہ بھائی سے بچھڑ کی آ رہا ہے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ذکرِ حسین نصیب فرمائے فکرِ حسین نصیب فرمائے میں اکثر کا کرتا ہوں حسین کا ذکر کرنا کسی مذہب کا وطیرہ نہیں ہے حسین کا ذکر کرنا کسی مذہب کا دائرہ تک محدود نہیں ہے حسین مصطفیٰ کا ہے حسین فاطمہ کا ہے بابا گروہ نانک کی کتاب ہے جس کا نام گروہ گیان ہے اس کے صفحہ نمبر 265 بات لکھی ہے کہ گروہ نانک ہر وقت حسین حسین کرتا تھا ساتھ تھا سکھ مگر حسین حسین کرتا تھا کسی چلے نے پوچھا بابا جی آپ حسین حسین کیوں کرتے ہو تو گروہ نانک نے کیا جواب دیا حسین کو ماننے کے لئے حسین کو ماننے کے لئے مذہب کو ہونا شرط نہیں ہے ضمیر کو ہونا شرط ہے اگر ضمیر ہے تو حسین کی محبت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس گھرانے سے دائمی محبت نصیب فرمائے مما علیہ اللہ البلاہ